السلام علیکم دوستو میرا نام ہے فواد اور آپ دیکھ رہے ہیں ریسرچ بی کے دوستو انسان جسد سے بڑا پڑا ہے ہر چیز کے بارے میں جاننے کی کوشش انسان کے فطرت میں شامل ہے انسان ہر چیز میں اپنی ٹانگ ڈانے کی کوشش کرتا ہے جس کی وجہ سے اکثر نقصان سے دوچار ہونا پڑتا ہے کیونکہ اس دنیا میں ایسے خطرناک اشرات یا جانلہ بھی پائے جاتے ہیں جو آپ کی زندگی کو رسک میں ڈال سکتے ہیں آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو کچھ ایسے ہی پرسرار اشیاء کے بارے میں بتائیں گے یا دکھائیں گے جن کو دیکھتے ہی آپ جگہ سے بھاگنے میں ہی اپنی بہتری سمجھیں گے دوستو آج کی ویڈیو بہت دلچسپ ہونے والی ہے تو اس کو اینڈ تک ضرور دیکھئے گا تو چلتے ہیں اپنی ویڈیو کی طرف ویڈیو شروع کرنے سے پہلے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے اور بیل آئی کامپٹن کو پریس کر دیجئے نمبر ایک دوستو یہ دنیا کی سب سے بڑی اور خطرناک مکڑی ہوتی ہے اس کا سائز گیارہیں تک بھی ہو سکتا ہے ان کے فنگ لمبے ہونے کے ساتھ ساتھ زریلے بھی ہوتے ہیں یہ انسان کے لیے تب تک خطرناک ثابت نہیں ہوتے جب تک آپ ان کے ساتھ شیڑ کھانی نہ کریں یہ اپنی جسم سے بہت سارے بال خارک کرتے رہتے ہیں کیونکہ ہماری ناکھ آنکھیں اور موں میں جرن پیدا کر سکتے ہیں اور بہت زفا تو ان بالوں کی وجہ سے ہمارے جسم پر کئی ہفتے تک خارش بھی ہوتی رہتی ہے یہ بھکڑی انسان کے لیے جان لے وہ بھی ثابت ہو سکتی ہے تو اس سے ہمیں دور ہی رہنا چاہیے نمبر دو پیٹر پیلر دوستو اس سنڈی نوان کیڑے کو دیکھ کر ایسا لگتا ہے جیسے یہ دونالڈ ٹرمپ کی وک ہو یہ وک زیادہ بڑی تو نہیں مگر اس پر بال بہت زیادہ ہیں اس کو چھونے سے یوں لگتا ہے جیسے یہ ریشم ہو مگر ایسا بلکل نہیں ہے اگر آپ اس کو چھونے کا ارادہ کریں گے تو یہ آپ کے لیے تکلیف دے بھی ہو سکتا ہے یہ آپ کو کاٹ بھی سکتا ہے چند متاثرین کے مطابق اس سے ملنے والا داد بہت ہی ناقابل برداشت ہوتا ہے اس لیے جتنا بھی ہو سکے اس کٹر پیلر سے دور ہی رہیں اور خدا نہ خاصتہ یہ کاٹ بھی لے تو ڈاکٹر کی حدیت کے مطابق اس جگہ کو سابند کے ساتھ اچھی طرح دور جائے اگر پھر بھی درد کم نہ ہو تو ڈاکٹر کے پاس جانا ضروری ہے اس لیے اس کو چھونے یا اس کے پاس جانے سے بہتر ہے وہاں سے بھاگ جانا نمبر تین سپارڈر تو اس کو ویرل ہونے والا یہ تصویر اصل میں کسی سپارڈر کی ہے یہ دیکھنے میں بہت عجیب و غریب اور خوفناک ہے ویسے تو دنیا میں سپارڈر کی لاکھوں اقسام موجود ہیں مگر سال دو ہزار انیس سے اسٹریلیا میں پائے جانے والی یہ سپارڈر سیڈنی فائنل ویب سپارڈر کو دنیا کی سب سے زیادہ خطرناک سپارڈر کا نام دیا گیا ہے اس کے اندر بہت زیادہ ظاہر ہوتا ہے جو انسان یا کسی بھی جاندار کی جان لینے کے لیے کافی ہے شاید یہی وجہ ہے کہ ہمیں اس چیز سے دور ہی رہنا چاہیے یہ جاندار دیکھنے میں تو بڑا چمکدار اور قدر فور نظر آتا ہے لیکن یہ جاندار انسان کے لیے کافی خطرناک اور جان لیوہ بھی ثابت ہو سکتا ہے اس کے آگے لگا ایک بہت ہی خطرناک ہارمون بہت ہی خطرناک ہے یہ ہارمون بہت سٹیزی کے ساتھ کسی بھی سمت میں زہر پھینک سکتا ہے یہ زہر انسان جسم کے اندر بھی جا سکتا ہے اگر آپ نے کوئی موٹا کپڑا بھی پینا ہے تو پھر بھی یہ سراف کر کے آپ کے جسم میں زہر داخل کر سکتا ہے اس کے زہر کا صرف ایک قطرہ بیس انسانوں کی جان لینے کے لیے کافی ہے جو کئی دن تک درد کا باعث اور پھر موت کی وجہ بن سکتا ہے اس کی کچھ اقسام اتنی قطرناک ہیں کہ انہیں سگرٹ سنیل کہنا بھی غلط نہیں ہوگا یعنی آپ ایک سیرٹ پینے سے پہلے ہی جان سے جائیں گے نمبر پانچ کمانڈو ڈرائگن اگر دوستو آپ اس کمانڈو ڈرائگن کے بارے میں نہیں جانتے تو ہم آپ کو بتاتے چلیں کہ یہ دنیا کی سب سے بڑی لیزر کشفشی میں سے ایک ہے اس کی سب سے بڑی پہچان اس کا بہت بڑا سائز ہے یہ زیادہ تر ہندو نیشیا کے کمانڈو آئی لینڈ پر پائی جاتی ہے اس وجہ سے اس کا نام کمانڈو ڈرائگن رکھا گیا ہے اسے سب سے پہلے سال انیس ان بارہ میں دریافت کیا گیا تھا لوکر لوگ اسے لینڈ کروکوڈل بھی کہتے ہیں اس کا سائز تین میلٹر تک ہو سکتا ہے جبکہ میکسیمم وزن ستر کلو گرام تک بھی ہوتا ہے کچھ عرصہ تک یہ سمجھ جاتا تھا کہ اس کے موں کے اندر موجود بیکٹیریا ہوتے ہیں جس کی وجہ سے کوئی بھی جاندار جب اس کے موں میں آتا ہے تو بیکٹیریا کی وجہ سے اس کی موت واقعہ ہو جاتی ہے مگر جدید ریسارس کے مطابق یہ ثابت ہوا ہے کہ اس کے اندر زہر بھی پایا جاتا ہے جو کہ موت کی وجہ بنتا ہے دوستو آج کی ویڈیو بس یہیں تک تھی اپنا کھار اکھئے گا اور چینل کو سبسکرائب کرنا بلکل نہ بھولیے گا ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تک کے لئے اللہ حافظ